جب ہم چھوٹے تھے تو ہم بغیر غسل کے جمعے کی نماز کے لیے نہیں جاتے تھے ناکن بھی تراشتے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کیوں صابر؟ آجی اب ہوں یہاں بالکل ایسے ہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کبھی بیشی معاف آپ نے فرمایا کہ جو بھی شخص جمعے کے دن خصوص جمعے کے دن غسل کریں اور دل لگا کے کریں اس کے بعد جلدی مسجد میں جائے امام کے قریب بیٹھے شاہ باش شاہ باش اچھا اب تم بتاؤ شمیم پا میاں صابر بھائی سب کچھ بتا تو چکے ہاں یہ ہے کہ جمعے کے دن خاص مسواق کا استعمال کرنا چاہیے اور وہ غسل کی تو خوشبو لگا ہے قاسم اب تمہیں اندازہ ہوا کہ جمعے کی نماز کی کیا اہمیت ہے دادہ جان مجھے پتا ہے سب کچھ یہ سب پتا ہونے کے باوجود بھی اگر تم بغیر غسل کیے میلے کچھلے کپڑے پہنے ہوئے خوشبے کے بعد نماز میں پہنچ گئے وہ تو تم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں چاہے آ بیٹا موسیقی جی آج سنو ہے تم دوپہر تک کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی کیا بات ہے طبیت تو ٹھیک ہے نا تمہاری وہ اببہ میاں آپ کو تو بتا ہے نا صبح فجر کے لئے اٹھتی ہوں تو صبح فجر کے بعد میں ایک وظیفہ پڑھنے بیٹھ گئی اس کے بعد تو مجھے یاد ہی نہیں رہا کب زہر ہو گئی تو میں نے سوچا کہ زہر کی نماز پڑھ کے ہی مسلس اٹھوں ماشاءاللہ 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 بھئی کتنی سامو سنات کی پابند ہے ہماری بچی چلو بھئی جل جل دی چائے پیئے پھر کام پہ چلنا ہے آپ چائے نہیں پیئے گی اس راشتہ فسادن کو نا بڑے بڑے سام ڈیسیں گے جہنم میں اس کی زبان کو نا لگام نہیں ہے شکایتیں کرتی پھرتی ہے یہ میری ارے میں نے امہ ابھی سے بات کی ہے وہ سمجھا دیں گی اسے ارے رہنے دو امہ ابھی کے کہنے پی تو سب کچھ کرتی ہے وہ وہی سکھاتی پڑھاتی ہے اسے لیکن میں بھی نا چھوڑوں گی اسے بدلہ ضرور لوں گی دیکھو سنارا خدا کے لیے کوئی ایسی بات مت کرنا سے سے گھر میں فساد کھڑا ہو جائے فساد تو نہیں ہوگا لیکن حساب ضرور ہوگا بتا دیا میں نے تمہیں صدارہ ابھی یہ وائٹ سٹ اپ تو میلاد وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے شادی میں سفید سٹ اپ تو کیا کام نہیں اب ابھی اور سے دیکھیں اس پر پنگ بھی انہوں نے کہا ہے پنگ ہو جائے گا ایڈ تو درہ کلن بھی آ جائیں گے اور کنٹراس بھی ہو جائے گا اب ہمیں اس میں ایک رنگ ایڈ کرتے ہیں لال کیسا لگے آہ آہ لال تو سامان بھی ہے ہمارے پاس لال گلاب بھی ہے اور یہ جو سفید اور گلابی پھون ہے نا گلاب کے بھئی وہ تو بڑے مہنگے ہوتے ہیں دبل اکتیمت پر ملتے ہیں آپ لوگ کس زمانے میں رہ رہے ہیں زمانہ چینج ہو چکا ہے لوگوں کو اب دن کی شادیاں اچھی لگتی ہیں اور وہ ہلکے کلرز کی طرف جاتے ہیں اور اببہ میاں اگر پھول مہنگے ہیں تو کلائنٹ پے کرنے کو تیار ہے نا ہمیں اس میں کیا پرابلم ہے یہ سمجھو کہ ہتشان ٹینٹ ہاؤس سے آئیڈیل ڈیکوریشن تک پہنچنے میں اکیلا میرا ہاتھ نہیں ہے اس میں تمہارے ماں باپ چچا یہ سب کابل ہیں اور اب تم بھی اس میں ہمارے ساتھ چامل ہوں لیکن بزنس کا ایک اصول ہمیشہ یاد رکھنا کہ جتنا تم کلائنٹ کو سستا بتاؤ گے نا اتنی وہ خوش ہوگا اچھا بس ٹھیک ہے جیسے تمہارے دل چاہے ویسے کلائنٹ کو ڈیل کرو نہیں چھوٹ بول رہا ہوں تم مجھ سے تم مجھ سے بلکل پیانڈ نہیں کرتے تو میں ہر مہینے دو مہینے بعد کیا ہو جاتا ہے وہ ہی بات دوراتی رہتی ہو تو صحیح تو کہہ رہی ہوں میں تم تایا تای سے ہماری شادی کی بات کیوں نہیں کر رہے ہو میری سہیلیوں کی شادی ہو رہی ہے ان کے کچھ کے تو بچے بھی ہو رہے ہیں اور ایک مجھے دیکھو بس یہاں بیٹھیں ہو تم مجھے میرا پیرو پر تو کھڑے ہونے دو نا کام کرتا رہے ہو تم کام ضرور کر رہا ہوں لیکن میں بزنس ڈیفرینٹلی کرنا چاہتا ہوں اس کو سکیل اپ کرنا چاہتا ہوں تم نہیں سمجھو گی نا کیوں نہیں سمجھوں گی میں کیونکہ تمہیں صرف یہ بات سمجھ آتی ہے کہ میری شادی کب ہوگی تو صحیح تو کہہ رہی ہوں میں بھئی مجھے نہیں باتا اس سال میری شادی ہو جانی چاہیے اس لیے کیونکہ ادھر والے مجھے کام تو کرنے نہیں دے رہے باہر وہ مجھے جانے نہیں دیتے گھر بیٹے بیٹے میں بالکل بور ہو گئی ہوں اس لیے مجھے اب شادی کرنے ہیں ایک میٹے ایک میٹے ایک میٹے تو تم نے شادی اس لیے کرنے ہے کہ تم بوریت کتم کر سکو ہاں تو اچھا بھائی کر لوں گا میں پوچھے بات داس پکک پکک ٹھیک اچھا تو یہ چل رہا یہاں پر بڑے مزے آ رہے ہیں دونوں کے چپ چپ کے گھر میں ہی گھر والوں کی ناک کے نیچے یہ حرکتیں گر رہے ہیں اب بھی ان کے رومیلس کے رنگ میں بھنگ ڈالتی ہوں ابھی جا کر اببہ میہ اور اممہ بھی کو بتاتی ہوں ان کے کرتوت بلکہ ان کو لے کر آتی ہوں اوپر اور دکھاتی ہوں کہ یہ کیا حرکتیں ہو رہی ہیں گھر کے اندر اب اور کوئی بات کریں شادی کے علاوہ نہیں شادی کی بات کریں گے تو میں اببو سے کروں ہوں تو اس کے بعد کوئی بات کریں گے نا یہاں کو دی کر لینی ہے اچھا ٹھیک ایسا ہے یہ ہاں تینکیو یہ بتاو بردے پہ کیا چاہیے اببو سے بات کرو شادی کی یہ بردے پہ بھی یہ ہے ہاں میں جا رہا ہوں نہیں جاں گے تھا مجھے پتا ہے دیکھو زبیدہ میں تو تھک گیا ہوں عظیم کا انتظار کرتے کرتے مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ واپس آئے گا کیا کہہ رہے ہیں ہاں اور مجھے پکا یقین ہے کہ میرا بیٹا ضرور واپس آئے گا اور جلدی مگر اب میں عظیم کے نام پر مزید اس سنارہ کو گھر میں نہیں بیٹا سکتا منگیتر ہے وہ اس کی اگر عظیم کے نام پر وہ بیٹھی ہے تو یہ تو اس کی قسمت ہے اور اگر قیامت میں ہم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ ہم نے ایک مسکین اور یتین بچی کو گھر میں بٹھا کر اس کی جوانی کے دس سال کیوں برباد کھٹی ہے تو کیا جواب دیں گے اللہ کی پکڑ سے درو زبیدہ اگر اس کی جگہ تمہاری اپنی بیٹی ہوتی تو کیا تم اسے اسی طرح بٹھائے رکھتی ارے اس کی عمر کی تو بچیوں کے بچے جوان ہو گئے ہیں بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب مزید انتظار نہیں کروں گا جل سے جل کوئی اچھا لڑکہ دیکھ کر فوراں اس کی شادی کر دوں گا مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے بس یہ میرے آخری فیصلہ ہے موسیقی محبت سترنگی پیر اور منگل رات سات بجے کشتی کا ملک کشتی ہی نہیں ہے عزت شان و شوقت ہے سرداری ہے فلطان کو اکھاڑے کی مٹی میں دفن کرنا ہے تمہیں اکھاڑے کو بھی جنگ کا میدان بنا دیں اور اسی کشتیگر کے ماں کا دودھ حلال کرتے ہیں اس کیلئے یہ پنتکام کی جنگ ہے تیرا بیٹا ہے جبکھاڑے میں اترے گا تو دل و چاند سے اترے گا سلطان کو پلوانی میں راس میں ملی تھی اور دلشیر کو دشمن ہی ملی ہے دشمن کو اٹھا کے ایسا بھٹکوں گا کس سے مول کا بحجی جوگیوں کا جوگی میں روگیوں کا روگی میں رستوں میں کھویا میں رستہ پھر ہویا میں